رحم اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آجائیں ادھر آجائیں ادھر آجائیں جگہ تو بہت خالی ہے آپ کے اوڑی آئیں جگہ بہت خالی ہے خالی نہیں ہوتے اب صحیح محمد وعالی محمد قعواز بلند نعرہ سلوہ اللہ 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 اعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 والسلام والتحیة والاکرام على النبي الامی المكی المدني القرشی الابتهی اتحامی واله الطیبین الطاهرین المعصوین المظلومین الفضاعت المهدین الذین اظهب اللہ عنهم الرس وتحرهم تطهيرا اما بعدو فقال اللہ سبحانه استبارک وتعالی وقوده الحق وهو استقل قائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الذی مبشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا صلکم علیه اجراً الا المودتا فی القربا ومن یقترف حسنتاً نظید له فیها حسنا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ صلواتِ اللَّهَ مَحْمَدْ وَحْمَدْ وَحْمَدْ سورة شورا کی مشہور معروف آیت اس کو آپ بارہ سنتے رہیں اس کی صلاوت کا شرف حاصل کیا جائے آج ہم جس عظیم حسی کا بذکرہ کرمہ چاہتے ہیں انسیت الحورہ بطول عزرا حضرت فاطم الزہرہ السلام بہت آپ کی عظیم شخصیت پر زحم کو لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے کنہ آج بھی ہمیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ان کا تعرف کم حق کو ادا نہ ہو سکا اگر آج دنیا انہیں پہچان لیتی تو دوست کو ہی پہچان لیتی اور دشمن کو ہی پہچان لیتی اپنے کو ہی پہچان لیتی اور پرائے ہوئے پہچان لیتی یہ جانتی کہ کون ہے جس نے سیدہ پر ظلم اڑھایا ہے اور کون ہے جس سیدہ سے محبت کر رہا ہے دوست و دشمن کی پہچان کا میاد ذات سیدہ ہے کراچ کائنات میں تقسیم آپ چاہتے ہیں کہ کون وہب ہے اور کون دشمن ہے تو دیکھو جس نے سیدہ پر ظلم اڑھایا ہے وہ دشمن ہے اللہ کا بھی وہ دشمن ہے رسول کا بھی وہ دشمن ہے امہ علیہ السلام کا بھی وہ دشمن ہے فرشتوں کا بھی وہ دشمن ہے تمام انبیاء کا بھی لیکن جو سیدہ سے محبت کرتا ہے پوری کائنات سے وہ گویا کہ محبت کرتا ہے بہت کچھ لکھا گیا ایک عبد الحمید مہاجر ایک صاحب ہیں بڑے مقرر و خطیب تھے انہوں نے صرف ایک جملے پر کتاب لکھی ہے عیلم انی فاطمہ اور یہ کیسا جملہ تھا اور کب کہا تھا خطبہ لمہ کا جملہ ہے خطبہ لمہ جناب سیدہ کا جو خطبہ ہے اس کا ایک جملہ ہے عیلم تمام لوگوں سے مخاطب ہوگا کہا جو مفتد میں تھے جان لو انی فاطمہ میں فاطمہ سبحان اللہ و ابھی محمد رسول اللہ اور میرے باپ محمد رسول اللہ ہے تم میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو کلمے میں ابھی محمد رسول اللہ کہے میرے لگا سبحان اللہ توجہ جائے تو اے علم انی فاطمہ پر دس جزدوں میں کتاب موثبت اور فاطمہ زہرہ میں پانچ جزدوں میں کتاب اس وقت میری لیبریری میں ظاہر ہے کوئی اتنی زیادہ بڑی لیبریری تو نہیں ہے کن پھر بھی سو سے زیادہ کتابیں جنب سیدہ کی ذاتے والے صفات سے مطالق میری لیبریری میں موجود ہیں جو عربی میں اور فارسی میں اور اردو میں ہیں تو ہر شخص کی کوشش اور خواہش یہی ہے کہ ہم اس ہستی کے بارے میں گفتو کریں لیکن بعض ایسے لوگ ہیں یعنی کے بارے میں جو ایک عام انسان ہیں ایک عام افراد ہیں ان کا بھی کم حق و تعرف نہیں ہو پاتا چیجائے کی صدیم ہستی کا کیسے کوئی کہہ سکتا مثلا آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب لوگوں نے غالب کو نہیں پہچانا لوگوں نے ایک بات کو نہیں پہچانا غالب بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا پیدا ہوا بہت پہلے اور اب ظاہر ہے کہ آج بھی اس کی تعرف ہو رہا ہے لوگ پہچان رہے ہیں تو جب ایک عام آدمی کا تعرف نہیں ہوتا تو پھر ایسی عظیم ہستی کا تعرف یعنی سیدہ جیسی ہستی کہ کائنات میں مرکز جسے مرکزیت حاصل ہے مرکزی حیثیت کی حامل ہے اور اگر آپ دیکھیں تو کوئی آیت فضیلت کی ایسی نہیں ہے جو اہل بیت کی شان میں نادل ہوئی ہو اور فاطمہ زہرہ اس میں رکنے رکی نہ مرکزی حیثیت رکھتی ہیں جناب سیدہ اور میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کا آپ صرف ایک جملہ سنتے ہیں قُلْ لَا سُلُكُمْ أَلَيْهَا أَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا یہ پوری آیت نہیں سنتیا پہ اتنا حصہ لوگ پڑھتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو میں تم سے کسی عجل کا سوال نہیں کرتا بس میرے قرابتداروں سے مودد کرو اور اس میں بھی ترجمہ کرنے والوں نے خیانت کی کہ آپ نے قرابتداروں سے مودد کرو تو رسول اللہ کیا پڑھئی اپنے قرابتداروں سے مودد کرو سوال کرنے کی کُلْ لَا سُلُكُمْ مَنَجَنْ کہا اپنے قرابتداروں سے مودد کرو یہ ترجمہ کر دیا تو پوری آیت اس طرح ہے ذَالِكَ لَّذِي اللہ نے اسے پہلے فضل و کرم کا تذکرہ کیا کہ اللہ کا فضل ہے پوری کائنات پر ذَالِكَ حُلِ فَضُلْقَبِیت بہت بڑا فضل ہے اور فضل میں سے کیا ہے ذَالِكَ لَّذِي یہ فضل وہ ہے يُبَشْرُ اللَّهُ عَبَادَهُ الَّذِينَ اللہ بشارت دیتا ہے خوش خبری سناتا ہے اپنے ان بندوں کو جو صاحبانِ ایمان ہیں وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اور عَمَالِ السَّالِحَا بَجَالَاتے ہیں اور پھر کہا قُل اے نبیل سے کہہ لیجئے لَا سُلُكُمْ عَلِيْهَجْرًا میں نے جو تئیس سال دین کی تبلیغ کی ہے اسلام پھیلایا ہے قرآن کی اشارت کی ہے میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں تیرہ سال مکہ میں دس سال مدینے میں لَا أَسُلُكُمْ عَلِيْهَجْرًا میں اس تبلیغ کے عوض میں تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا بس یہ کہ میرے قرآبتداروں سے مودد کرو میرے قرآبتداروں کو مرکز مودد قرار دو اور پھر آگے آیت پر رہتی ہے وَمَنْ يَخْتَرِفْ حَسَنَةً جو ایک نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے ہم اس کی نیکیوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے ایک نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکیوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور پھر کہا کہ آگے جو آیت بڑھتی ہے تو آیت کے الفاظ بتاتے ہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ اللہ بخشنے والا معاف کرنے والا اور قدردان ہے شکور کے معنی قدردان ہے تمہاری مودتوں کا قدردان ہے تمہاری محبتوں کا قدردان ہے تمہاری چاہتوں کا قدردان ہے تمہاری علفت کا قدردان ہے ذرا آگے بڑھنی تو دیکھو کس سے علفت کر رہے ہو کس سے محبت کر رہے ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت آپ نے بارہا سنی علوہ سبتہ علماء پڑھتی ہو اس میں پرہشے بھی لوگوں نے پڑھے ہیں اور آپ لوگوں نے سنے ہیں اس آیت میں سب سے پہلے تو بشارت دی گئی ہے ان لوگوں کو جو صاحبان ایمان ہیں اور جو حمالیں صالحہ بجالہ ہیں اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوال کرنا معجوب ہے یا اچھی بات ہے سوال کرنا اچھی بات تو نہیں ہے سوال کرنا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور نبی کو ہاتھ پھیلائے گا کسی کے سامنے پوری کائنات اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا نبی کو تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گا ضرورت نہیں ہے نبی کو تو کسی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کو احتیاج نہیں کسی جا کے مانگے نبی کیا مانگے گا پوری دنیا ان سے مانگتی یہ کیا کسی سے مانگے گا اور ہے کون دینے والا ان کو انہوں نے کسی سے اب جب حضور جب تک مکھی میں تھے تو اس وقت تک حضرت خدیجہ کی دولت تھی جو کام آ رہی تھی اب جب آپ مدینہ تشریف لائے تو لوگوں خیال ہوا کہ اب تو آئے ہیں ہجرت کر کے پیسہ بھی نہیں ہوگا سامان بھی نہیں ہوگا کسپورسی کالم ہوگا وہاں پر مہاجر و انسان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا جس کے پاس ایک مکان تھا دو مکان تھے ایک مکان دے دیا اور جس کے پاس مکان ایک تھا اس میں آدھادہ کر دیا بلکہ بعض لوگوں تو یہاں تک کیا کہ اگر جن کی دو بیویاں تھیں اور ان کی اکیلے آئے تھے تو ایک بیو کو طلاق دے دی کہ اس سے شادی کر لو اس طرح بھی لوگوں نے کیا سیکریفائس کیے اور وہاں پر مدینے والوں نے لکھی آئے اب انہوں نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات تو انسار آئے شان نزول بتا رہا ہوں واحدی نے اسپاقہ نزول میں لکھا ہے شان نزول مدینے والے آئے یا رسول اللہ آپ آئے ہیں آپ نے بڑی ذہمتیں اٹھائی ہیں آپ نے اس کی تکلیفیں اٹھائی ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ نبی کا انفاظ ہے کسی نبی کو اتنی عذیت نہیں دی گئی جتنی عذیت میں نے اٹھائی ہے جتنے تکلیف میں نے اٹھائی ہے تو آپ دیکھیں تائف پہ گئے تو پتھر بھی مارے گا نبی کو نبی کو قطر کرنے کے سادش میں کی گئی نبی کے ساتھ بہت مظالم کیے گئے یہی نبی کے جملہ کہ کسی نبی کو اتنی عذیت نہیں ملی جتنی مجھے دی گئی کسی کو آرے سے چیرا گیا کسی کو اور طریقے سے قتل کر دیا گیا تو نبی کے ایک ہوتی زاہری عذیت ایک ہوتی باطنی عذیت تو اب ہر لحاظ سے نبی کو عذیت پہنچانے کی کوش کی گئی وہ لوگ آئے تو کہا کہ آپ ہم سے لے لیجی تو نبی نے جب لوگ آئے ہیں تو اس وقت یہ آئیت ناظر ہے قل لا اصلکم علی عجرن تم سے کوئی عجر نہیں چاہیے انہوں نے کہا دیکھو نہ چانی چاہیے نہ سونا چاہیے نہ کھانا چاہیے نہ پانی چاہیے تم سے کچھ نہیں چاہیے قل لا اصلکم علی عجرن میں نے جو دین پھیلایا ہے تبلیغ کی ہے یہ تو حکم الہی تھا اس کے بدلے میں کوئی عجر نہیں چاہیے کوئی عجر نہیں اور پھر عجر نبی کیوں مانگتے نبی تو سب سے افضل نبی ہیں سید الانبیاء والمورسلین ہیں اگر ہم سورہ شعرہ کا مطالعہ کریں گے تو سورہ شعرہ میں یہ دیکھتے ہیں پانچ نبیوں کا تذکرہ ہے حضرت نوی علیہ السلام کا حضرت اہود کا حضرت سالح کا حضرت لود کا حضرت شعب کا آیت نمبر 106 سے لے کر آیت نمبر 180 تک یہ 106 سے 180 تک پانچ نبیوں کا تذکرہ مستنسل اور کیا ہے جبکہ اللہ تتقون کیا تم ڈرتے نہیں اللہ سے انی رسول اللہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں انی رسول امین میں اللہ کا امانددار رسول ہوں سب تقل اللہ واتیونے تم اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو میں تم سے جو میں نے تبلیغ کی ہے حضرت نو کہتے ہیں میں نے جو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ان اجریا اللہ رب العالمین میرا اجر تو اللہ دینے والا ہے جو آلمین کا پروردگار ہے تو حضرت نو نے بھی یہ کلمہ کہا مسلسل کلمہ کو ریپیٹ کیا ہے قرآن نے حضرت نو نے بھی یہی کہا اور حضرت حود نے بھی اپنے قوم سے یہ کہا حضرت سالے نے بھی اپنے قوم سے یہ کہا حضرت نوت نے بھی اپنے قوم سے یہ کہا حضرت شویب نے بھی اپنے قوم سے یہ کہا جب تمام بیاں کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر تبلیغ نہیں کرتا میرا اجر تو آلمین کا پروردگار پر ہے وہ اجر دینے والا ہے تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے وہ نبی جسے خیر کثیر دے دیا گیا جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا اور خیر کثیر اس طرح ملا ہے کیونکہ حضور السرور کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی و حکمت بھی ادا کر دی تو پھر یہ جو معمولی چیز ہے مالو دولت کا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر نبی یہ مالو دولت کیوں مانگیں گے سوال کیوں کریں گے اور پھر قرآن کی پانچ آیتیں ایسی ہیں قرآن میں کہ نبی نے کہا کہ میں تم سے کچھ مانتا نہیں یہی جملے ہیں جو اور انبیاء کے ہیں ویسے جملے حضور نے بھی کہے ہیں میں تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا ان عجریا اللہ رب العالمین میرا عجر تو اللہ دینے والا ہے میرا عجر لیہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہو تو پھر یہ کیا بات ہے اس لئے کہ جب عجر کے لیے منع کر دیا گیا تمام انبیاء نہیں مانگ رہے ہیں تو کیا نبی عجر مانگ رہے ہیں تو کہا نئی عجر نہیں مانگ رہے ہیں اور عجر کیوں نہیں عجر مانگ نہیں سکتے نبی اس لئے کہ مزدوری مانگنا جو اللہ کی طرف سے فرض ہو وہ نبی کے لیے ہی نہیں نبی کی تو ذمہ داری اللہ لیتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں تمام اخرجات کا میں کفیل ہوں تمہارا تو میں دنیا والوں سے کوئی عجر نہیں چاہیے دنیا والوں سے مجھے عجر نہیں چاہیے لہذا نبی نے عجر نہیں مانگا بلکہ ہے کیا یہ عجر نہیں ہے یہ فرض ہے یہ فرض ہے اللہ جو ہے اللہ اللہ اس کو ڈیسائٹ کرے گا میں تم سے کوئی عجر طلب نہیں کرتا تو انکار ہو گئے نا عجر طلب نہیں کرتا تو اب عجر نہیں ہے یعنی اب جو مانگ رہے ہیں وہ عجر نہیں ہوگا وہ عجر کیا ہے قرابت داروں سے مودد کرو پتہ چلا مودد عجر نہیں ہے بلکہ فرض ہے کیوں فرض ہے کہ دین کی تبلیغ میں جن لوگوں کا حصہ ہے جن کی شراکت ہے اگر یہ حسنیاں نہ ہوتیں تو دین نہ پھیلتا یہ دین جو پھیلا ہے اور دین جو باقی ہے اور دین جو بچا ہے اور دین کی جو حفاظت ہوئی ہے جن جن کا حصہ دین میں ہے نبی انہی کے بارے میں کہتے ہیں لا صلو کملے اجرن اللہ موتت فی القربہ درود پرنکرم اللہ مہ صلی اللہ اللہ محمد اللہ محمد کوئی حجر نہیں مانتا کوئی حجر نے سوال نہیں کرتا لیکن قراباتداروں سے مودت کرو یعنی مرکز مودت جب یہ آیت نازل ہوئی تو تفسیر در منصور میں ہے اور کتابوں میں ہے سوال کیا کہ من قرابتک اللذینا وجوت علینا مودتون یا رسول اللہ وہ آپ کے کونسے قراباتدار ہیں کیونکہ مودت ہم پر واجب قرار دیں گے دیکھیں عجر نہیں ہے عجر نہیں ہے کوئی نبی جب عجر نہیں طلب کرتا تو نبی کیسے مانگیں گے لہذا عجر نہیں ہے فرض ہے اور جب فرض ہے تو بھی اس کا سوال بھی ہوگا جو جس فرض ہوتی جسے نماز فرض ہے پوچھا جائے گا روضہ فرض ہے پوچھا جائے گا اس کا بھی سوال ہوگا اس مودت کا سوال ہوگا کہ تم نے مودت کی تھی یا نہیں محبت اور ہے مودت اور ہے محبت آرزی ہے مودت باقی رہنے والی ہے محبت دنیا تک ہے مودت آخرت تک موجود رہے گی ساتھ ساتھ رہی گی دروت پر ملکہ میں سلام علیہ و علیہ و علیہ و حمد آئے حرین یا علی یا علی یا علی یا علی حق 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 قلی اللہ حصرکم علیہ حجرن ہم شکے من قرابت کل لذین کون سے قرابت دار ہیں یہ مودت فرض ہے قالہ ہم علی و فاطمہ والحسن و حسین اب وہ علی ہیں وہ فاطمہ ہیں یہ ان کی محدد فرض ہے تو اب ان کی محدد کیوں فرض ہے بات یہ کہ ان کا دین میں دخل ہے ان کا شریعت میں دخل ہے ان کا قرآن میں دخل ہے ایسے اعتباس سے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ دین بچتا نہ شریعت بچتی نہ اسلام بچتا نہ قرآن بچتا تو چونکہ یہ شریک ہیں دین کے عمور میں اسی لیے ان کی محدد کو عجر قرار دیا گیا اور اسی لیے سوال ہوگا کہ جب لوگ حساب کتاب ہو چکا ہوگا تو کہا جائے گا کہ وَقِفُهُمْ أَنَّهُمْ وَسُلْهُونَ انہیں ٹھہراؤ ابھی ان سے سوال کرنا ہے ان بلایتِ علی بن بطالب ابھی علی کی بلایت کا سوال ہونے والا ہے اللہ علیٰی ہائی نلی ہائی نلی ہائی نلی ہائی نلی ہائی نلی یا حائی نلی بل smells والا کھنی ہائی نلی هائی نلی یا حیوہر جس میں جو لفظ قابل غور ہے وہ ہے لفظ قربہ اگر قربہ سمجھ میں آ جائے تو ذات سیدہ سمجھ میں آ جائے ذات فتوہ زہرہ سمجھ میں آ جائے قربہ کے معنی جو عرباب لغت میں لکھے ہیں پہلا مفہوم اس کا القرابہ ومان رحم جو بہت قریبی بیٹا ہے اولاد ہے رشتدار ہے اس کو کہتے ہیں قرابت کو قربہ کہتے ہیں دوسری ہے قرب کے معنی ہے رشتدار عزیز دور پہے گئے ہوں رشتدار ہے اور تقرب اور قریب والے کو بھی قربہ کہتے ہیں قربان اسی سے ہے قربانی قربانی کے معنی کیا ہے قرب کا ذریعہ جس سے ہم اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لئے قربانی جو کہتے ہیں نا قربانی کر رہے ہیں ایدہ قربان کیا ہے یہ قربانی والی یہ جس میں قربان کا لذہ قرب سے نکلا ہے تقرب چاہتے ہیں اور قارب کہتے ہیں السفینت السغیرہ چھوٹی کشتی کو بھی قارب کہتے ہیں چھوٹی کشتی اب یہ آپ نے مرسیم سنا تھا کہ یہ سفینہ ہے اور کشتی ہے کشتی بنایا تو یہ کشتی ہے اہل بیت کو بھی تشمیح دی گئی ہے مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینہ کے نوح میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے کشتی نوح کی مثال ہے تو پتا چلا کہ کشتی نوح کی مثال اہل بیتی ہے اور ان کی مودت فرض ہے جو قربہ ہیں تو پتا چلا قربہ وہ ہیں جو کشتی والے ہیں قربہ وہ ہیں جو کشتی والے ہیں تو جو بھی کشت پہ بیٹھے گا وہ نجات پا جائے گا اور جسے چھوڑے گا وہ ڈوب جائے گا کوئی بھی ہو پھر میں دیکھنا کہے کون ہے شخص یہ بمج جانا آج مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ جو بڑے فہیم وہ بڑے عقل مند وہ بڑے آپ کو زیرک سمجھتے ہیں بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے لیکن ایک موقع پر آ کر جناب سیدہ کے بارے میں صرف حالات سے پریشان ہو کر کہ مجھ ٹی وی سے ایسے پروگرام نرشل ہوئے ہمارے ٹی وی سے ایسے پروگرام نرشل ہوئے کہ جس میں علانیہ طریقہ سے صبر شکم کیا گیا برا بھرا کہا گیا کسی کے بزرگوں کو کسی کے رہنماوں کو تو نتیجہ کہ وہ لوگ جو اہل ویل سے بڑی محبت کرتے تھے انہوں نے بھی کچھ چیزوں کا انکار کر دیا ان کو برا کے پوچھا گیا تم تو ان کا ساتھ دیتے ہو تم تو ان کے ساتھ ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے تو کچھ چیزوں کا کچھ حضرت علی کے خطبے کا انکار کر دیا اور جناب سیدہ کے اس خطبے لما کا انکار کر دیا کہ جس کے بارے میں جتنی کتابیں ہیں میرے پاس تیسری صدی سے حجیجی سے لے کر آج کے دور تک کتابیں موجود ہیں لیوری میں بھی بیس پچیس کتابیں جو ڈائریکٹ یعنی جو اس میں حوالہ موجود ہے اور شیعہ نہیں اہل سنت کے جو لکھنے والے ہیں اس میں انہوں نے حوالے دیئے ہیں یہ خطبے لما کا اتنا طویز ترین خطبہ کون یاد رکھ سکتا ہے ارے پورا قرآن اگر کوئی یاد رکھ سکتا ہے تو اس پر تاجب نہیں ہے خطبہ یاد رکھنے پر تاجب ہے ارے یہ تو وہ ہیں یہ تو وہ خانوادہ ہے جس کی کنیز جو پڑھے لکھی کہیں کی نہیں تھی لیکن جس گھر میں قرآن کے آیات کا نزول ہوا تھا اور تیراوت کی جاتی تھی وہ جب ہر گفتگو قرآن سے کر سکتی ہے فضہ جب فضہ ہر گفتگو قرآن سے کر سکتی ہے تو پھر اس کی مالکہ جو ہوگی اس کے جو ظاہرے کے بولوں ہوں گے کیا انہیں یہ یاد نہیں ہوگا اور خطبہ لما جو ہے یہ وہ خطبہ ہے جس کو پہنچانے والی ہستی کون ہے دنیا تک وہ سیدہ زینہ سلام اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ علیہ وسلم ہیں یہ جو قربہ سمجھ میں آ جائے تو ذات سیدہ سمجھ میں آ جائے گی قربہ فولہ کے وزن پر ہے اور اقرب معنی قریب سب سے قریب فرد کو اقرب کہتے ہیں الف حاف رے بے اور جیسے اسغر چھوٹا اور سغرا چھوٹی سغرا لڑکی کے لیے آتا ہے اسغر لڑکے کے لیے آتا ہے اسی طرح اکبر مرد کے لیے ہے اور قبرا عورت کے لیے ہے تو یہ فولہ کا جو وزن ہے اسی میں مونس کے مونس کو ظاہر کرتا ہے کہ مونس ہے فولہ کے وزن پر اکبر سے جیسے قبرا ہے اسغر جیسے سغرا ہے اسی طریقہ سے اقرب اس کو کہتے ہیں جو مرد قرابتدار ہو اور قربہ اسے کہتے ہیں جو عورت قرابتدار ہو کوئی عورت ہو تو اسے قربہ کہا جائے گا ایک کو قربہ کہا جائے گا اس کی پر جمع آتی ہے تو اگر ہم جناب سیدہ کی اسمت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ جیسے آپ نے سمجھا کہ اسر کا مونس ہے سغرا اکبر کا مونس ہے قبرا اقرب کا مونس ہے قربہ تو یعنی کیا معنی کہنا جاتے ہیں کہ میں تم سے کسی حجر کا سوال نہیں کرتا مودت کا مرکز اسے قرار دو جو ہمارے ایک خاتون ہیں جس کا نام عزت الحورہ بطول عدرا حضرت فاطر زہرہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ قربہ کو دیمانیں گے پھر اب دوسری آیت سے اس کیلئے استدداد دیتا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل سترمہ سورہ آیت نمبر چھبیس ہے وَعَاتِ ذَلْ قُرْبَا حَقَّهُوْ اے نبی آپ جو قربہ ہیں انہیں حق دے دیں میں نے کیا ثابت کیا کہ قربہ مونس اقلب کا اور اس سے ذات سیدہ مراد ہے اور دلیل میں اس آیت کو پیش کر رہا ہوں وَعَاتِ ذَلْ قُرْبَا حَقَّهُوْ جو قرابتدار ہے انہیں حق دے دو اب یہاں قربہ سے مراد کیا ہے اب دیکھ رہا ہے کہ نبی نے کس کو حق دیا نبی نے حق کس کو دیا اگر حق سب کو دیا ہے تو میں اس پہ سب شریک ہوں گے اگر حق ایک کو دیا ہے تو پھر وہی ذات ماننی پڑے گی توجہ چاہتا ہوں اب ذرا چلیے اور کتاب کو دیکھیں تفسیر در منصور اور دوسری تفسیروں میں ہے اَنْ عَبِي سَيِّدِ الْخُدْرِي قَالَ لَمَّ نَظْرَتْ حَاظِلْ آَيَا کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَعَاتِ ذَلْ قُرْبَا حَقَّهُ کہ ذَلْ قُرْبَا کو قرابتدار کو ان کا حق دے دو دعا رسول اللہ فاطمتا تو رسول نے حضرت فاطمہ کو بولایا فَآتَهَ فَدَق اور انہیں فدق دے دیا تو پتا چلا کہ قربہ کے معنی سب قرابتدار ہیں تو اپھر فدق علی کو بھی دینا چاہیے تھا فدق فاطمہ کے علاوہ حسن کو بھی دینا چاہیے تھا حسین کو بھی دینا چاہیے تھا جناب زینب کو بھی دینا چاہیے تھا عمیق حسن کو بھی دینا چاہیے تھا لیکن کس کو دیا بنا کر صرف صرف اس کو دیا حضرت فاطمہ زہرہ کو تو قرآن کی آیت کہنا ناظر ہوئی وَآدِ ذَلْ قُرْبَ حَقَّهُ قرآبتدار کو جو بھی قربہ ہے اسے اس کا حق دے دو تو پیغمبر کی نزدیک قربہ کون ہے قربہ کون ہے کون ہے قربہ جسے حق دیا تو تمام مفصلیں لکھا کہ فاطمہ زہرہ کو بلایا اور بلانے کے بعد سے کہا فَآتَاهَ فَدَق فَدَقْ ان کے سپرد کر دیا تو گویا کہ پیغمبر کی نزدیک لفظ قربہ کی توضیح کا نام فاطمہ ہے ترشیح کا نام فاطمہ ہے ترشیح کا نام زہرہ ہے یعنی وہی زہرہ ہے جو قربہ ہے اور جو قربہ ہے وہی زہرہ ہے اللہ اللہ سلی اللہ عمد اللہ محمد اللہ سمان اللہ پھر دوسری جگہ رویت ہے لَمَّنَدْ لَوَاتَذْ وَقَرْبَحَقُّ قَالَ نَبِيَا فَاطِمَة لکے فَدَقْ اور جب یہ آیت ناظر میں کہا ہے فاطمہ فدق تمہارا ہے اب فدق کے بارے میں غلط فہمی ہے بہت زیادہ غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے آگیا کہ فدق کے آگے باغ لگ گیا باغ فدق اور بعض ہمارے تھوڑے سے افراد میں کیا نام نہیں لیتا ہوں کسی کا بھی کچھ لوگ لے گئے اور قافلے میں لے جا کے دکھانا شروع کیا کہ یہ فدق تھا فدق کے علاقہ وہاں کہاں ہے بھائی اگر آپ جا کے نقشہ دیکھیں تو فدق کہاں پر ہے انہوں نے کہاں باغ فدق اب باغ سمراد کہا تھا یہ چند درخت تھے معمولی سے انہی کا سوال تھا سیدہ نے کیا فدق کی حقیقت تو جانتے نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے یہ لفظ فدق نہیں ہے فدق ہے فا کو زبر ہے فا دال کا فدق فدق کا لفظ ہے فدق نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ مدینے میں نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ مدینے سے دو دن کے فاصلے پر اس زمانے میں دو دن یا تین دن کا فاصلہ گنا جاتا تھا اور اس کے فاصلے پر خیبر کے نزدیک خیبر کے نزدیک جگہ ہے اگر آپ نقشہ رب کا دیکھیں گے تو فدق نام لکھا ہوا ہے خیبر کے پاس خیبر ہے وہی فدق نام لکھا ہوا ہے فدق کی پوری بستی تھی پوری آبادی تھی اور وہ پورا کا پورا حضور سرور کائنات کو مل گیا تھا تو فدق چند نباغوں کا سوال تھا اور نئے جاگیر تھی اور اس پر مسلمانوں کا کوئی حق بھی نہیں تھا مسلمانوں کا اب ہے کیا تو فدق کے بارے میں اگر آپ جائیں ہمارے بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے موجہ البلدان اور یہ بہت قدیمی کتابوں میں سے ہیں جس میں شہروں کے موجم انسائزمیو پی ڈی آف سیٹیز تو اس میں سیٹیز کا تذکرہ ہے وہ اب قدیمی کتاب ہے تو اس میں لکھتے ہیں کہ فدق حجاز کے گاؤں ہے اور اس کے مدینہ کے مبین دو یا تین دن کا فاصلہ ہے تو کہا مدینہ میں کہا نہیں اور پھر بتائے کہ اس وقت اس زمانے میں جہاں پانچ سو درہم میں پانچ سو درہم میں جنبہ سیدہ علی کی شادی ہو گئی تھی پانچ سو درہم اس زمانے میں فدق کی ساغانہ آمدانی ایک لاکھ درہم تھی اس زمانے میں فدق کی آمدانی ایک لاکھ درہم تھی تو یہ جو جس کے لئے حدیثیں گڑھی گئیں معمولی اگر درخت ہوتے ہیں حدیثیں کیوں گڑھی جاتی ہیں جو حدیثیں گڑھی گئیں اور جو فدق کے بارے میں اس قدر آج تک ہو رہا ہے یہ فدق وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اور وہ چیز ہے کہ آج جتنے لوگ بھی پوری دنیا میں اگر ہم شروع سے متعلق کریں گے اور دیکھیں گے تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ لوگ یہاں پر آ کر سب ہار مان جاتے ہیں اور یہاں شکاست تسلیم کرتے ہیں اور معاملات میں بڑے آگے آگے بولتے رہیں گے دوسرے لوگ مخالف لیکن جو فدق کا معاملہ آتا ہے اور جناب سیدہ کا معاملہ آتا ہے اور صدیق احتحرہ کا معاملہ آتا ہے تو پھر ان کے زبانیں بند ہو جاتی ہیں اس لیے کہ وہاں پر پھر وہ اس کے آگے کچھ نہیں بول سکتے اس کے جناب سیدہ کیا چند باغوں کے لئے گئی تھی یا چند درختوں کے لئے گئی تھی یہ دعویٰ لے کر گئی تھی جناب سیدہ یہ لوگ جو گھر کو لٹانے والے جن کے قرآن قصیدہ پڑا جو محبت پہ کھانا کھلا دیتے ہیں ضربت ہے بھوکے ہیں پھر وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو جن کے دینے کا تذکرہ قرآن کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے تو یہ لوگ کیا چند باغوں کے لئے اور چند ان کے لئے جائیں گے جناب سیدہ اور یہ بہت بڑا عشو بن جائے گا لیکن اسی بنیاد پر لوگ مانتے ہیں کہ جناب اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو دوسرے مذہب کو چھوڑ کر مذہب حق کا اختیار کرتے ہیں جناب سیدہ کی بات پر کہ اب کوئی بھی کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو خاتون جنت کے بارے میں یہ تصور کرے کہ جنت میں نہیں جائیں گی خاتون جنت اگر جنت میں نہیں جائیں گی تو پہلے آپ ہوں گے پھر پیچھے پیچھے لوگ ہوں گے خاتون جنت رسول سے بھی پہلے حسری سے بھی پہلے یہ روایات میں موجود ہے رسول اللہ کہیں گے فاطمہ جب تک آپ نہیں جائیں ہم نہیں جائیں گے تو فاطمہ آگے آگے ہوں گی اور پھر سب ظاہر جنت پہ جا رہے ہوں گے تو فاطمہ زہرہ جو شفیعے روز جزا ہیں اور جن کی ایک دعا ہے پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے فاطمہ کے معنی چھوڑانے والا بچانے والی چھوڑانے والی چھوڑانے والی تُنہیں نام رکھا ہے بچانے والی ہے نا رکھا ہے پروردگار یہ جو میرے چاہنے والے ہیں میرے بیٹے حسین سے محبت کرنے والے ہیں یہ جو دم بھرتے ہیں محبت کا پروردگار ان کو تبخشتے تُنہیں وعدہ کیا ہے نا جب میرا نام یا تو نہ رکھا ہوتا فاطمہ جب فاطمہ میرا نام ہے تو پھر تجھے بخشنا ہے ان کو جو بھی ظاہر مجھ سے تمسک رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں تو یہ دعا ہے جناب سیدہ کی اگر آپ کو چاہیے تو میں دعا کو دے سکتا ہوں کتاب میں موجود ہے جناب سیدہ بخدد دعا طلب کی ہے اپنے شیعوں کے لیے تو پھر شیعوں کو کیا چاہیے شیعوں کو چاہیے کہ جناب فاطمہ زہرہ کی عظمت کو مانیں خواتین کو چاہیے کہ آج سے عہد کریں کہ ہم سیدہ سیدہ پر چلیں گے کہ ہم سیدہ کے سیدہ کو اپنائیں گے یہ صرف تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ مائیں اور بیٹھیں اور کپڑے پہن لیں اور بیٹھ جائیں اور غم منانے میں چلے جائیں غم منانے کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے غم ہے اپنی گھر پر مسلم ہے غم تو ہمارے لیے سرمدی ہے غم تو ہمارے لیے دائمی ہے غم تو ہمارے لیے ہمیشہ ہے ظاہر ہے کہ غم سے ہم الگ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ ہمیں اس کردار کو اپنانا ہوگا جہاں سیدہ کی جو ذات اقدس ہے تین ہستیاں تین یعنی گویا کہ ان کی کردار کے پہلو ہیں بحثیت بیٹی کے بحثیت بیوی کے بحثیت ماں کے جب تینوں اعتبار سے وہ مکمل کردار رکھتی ہیں تو آج ان عورتوں کو خواتین کو جو یہ کہتی ہیں کہ سیدہ ان کے لیے نمونے عمل ہیں تو جب تک سیدہ کی کردار کو ہماری خواتین اپنائیں گے نہیں اس وقت تک محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا سچا نہیں ہو سکتا قرور پہمے کر محمد وآلہ اس کی تاریخ یہ ہے فدق کی یہ خیبر کے فرقہ میں جانے کبال جب یہودیوں پر مسلمانوں کا روب چھا گیا تو فدق بغیر کسی جنگ و جدال کی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور نبی اکرم کی یہ ملکیت ہے ملکیت نبی اکرم کی اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے اسی کے قرآن کہتا ہے قرآن کی آیت موجود ہے کہ جہاں پر کچھ نہ گیا ہو وَمَا أَفَا اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ سورہ حرشن کی آیت ہے وَمَا أَفَا اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ لَيْهِ مِنْ خَيْلِنْ وَلَا رِكَابٍ یہ وہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو خود دے دیا نہ تمہارا لشکر گیا نہ تمہارے اونٹ گئے نہ تمہارے گھوڑے گئے اللہ جس پر چاہے اپنے رسول کو مسلط کر دیتا ہے اللہ ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اب جب یہ اللہ قدرت رکھتا ہے جسے چاہے مسلط کر دے تو اس پر لکھا ہے اس کی تفسیر میں مورخ تباری جو بہت بڑا مورخ ہے جیسے سے دیجری کا وہ لکھتا ہے قانت فدق خالصتا لرسول اللہ فدق خالصتا رسول کی ملکیت تھی ملکیت میں تھا ملکیت لَأَنَّهُمْ لَمْ يَجْلَبُوا عَلَيْهَا بِخَيْلِ وَلَا رِكَابٍ اس لیے کہ لوگوں کے نہ وہاں پر دشکر گئے تھے نہ وہاں کسی کا گھوڑا گیا تھا نہ کسی کا اونٹ گیا تھا نہ کوئی پیادا گیا تھا جب مسلمانوں نے اس میں حصہ ہی نہیں لیا تو پھر حب کہاں سے جتاتے ہیں ان کا حب کہاں سے ہے جب حصہ ہی نہیں ہے اور قرآن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ رسول کی ملکیت ہے وَقَانَتْ فَدَقْ رَسُولَ اللَّهُ خَالِصَتًا یہ خالص رسول اللہ کی ملکیت تھی لَأَنَا لَمْ يَجْلَفُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا بِخَيْلِ مسلمان اس پر نہ لشکر لے کر گئے تھے جہاں لشکر بھی نہ گیا ہو جہاں فوج بھی نہ گئی ہو جہاں کس کا حصہ بھی نہ ہو تو کون ہوتا ہے اس کا حصہ بٹانے والا پھر کون ہوتا اس کے بارے میں کہنے والا کہ یہ ہمارا حق ہے تمہارا حق کہاں سے آیا اس کے کوئی لشکر کشینی کی گئی اور کسی کے فوج نہیں گئی تو اب یہ جو باتیں کرتے ہیں فضل باتیں بنا رہے ہیں اور فاتق کے بارے میں امیر مومنی نے فرمایا ہے ایک مکتوب میں لیٹر میں حضرت علیہ السلام نے جب آپ جا کے دیکھیں گے تو دوسرا جو پورشہ نحجب علیہ السلام کا پہلا خطبہ ہے سرمنز ہیں دوسرے میں لیٹرز ہیں اور تیسرے میں اخوال ہیں سینجز ہیں دوسرے میں لیٹر نمبر 45 اس میں دیا ہے عثمان ابن ہونیف انساری کو لکھا ہے جو بسرہ کے والی تھے انہوں نے لکھا ہے بَلَا قَعَنَك فِي اَذِيَنَا فَدَك مِن كُلِّ مَا اَذَلَّتُس سَمَاؤ فَرْشَخَتْ فَرْشَخَتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَسَخَتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ آخَرِينَ کہا عثمان ابن ہونیف کو لکھتے ہیں کہ بے شک عیسیٰ اسمان کے نیچے لے دے کے ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا امام کیا فرماتے ہیں لے دے کے ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا اس پر کچھلوں کے مو سے رال ٹپ کی اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرولہ کی یعنی دوسرے فریق نے کہا ٹھیک جاتا ہے تو جائیں ہم چاہ کریں لیکن کچھ لوگوں کی رال ٹپ کی تو گویا کہ فدق کے بارے میں موالا کا کہنا یہ کہ یہ لے دے کے ہمارے پاس تھا اب فدق کی ہسٹی ہے جی وہ غریب ہے پر اسی کی چونکہ مجھ سے فرمائش کی گئی تھی کہ فدق کے بارے میں پڑھوں چونکہ معلومات ہم لوگوں کو نہیں ہیں میں نے چاہا کہ ایک تحقیت کر گیا تو شب نے پیش کر دوں اور اس طرح میں آپ کی رب میں پیش کر دوں فدق حقیقت میں کچھ نہ درختوں کا نام ہے نہ کچھ باغات کا نام ہے حقیقت میں جو فاطمہ کو دیا تھا تو فاطمہ درخت تو وہ ہے جن کے بارے میں نہریں ہیں دریاں ہیں پوری کائنات ہیں یعنی ان کے مہر میں اللہ ظاہر نے سب کچھ دے دیا پوری کائنات دے دی یہ فدق کیا چیز ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے اب فدق کے حدود کیا ہیں تو ایک ظاہری حدود ہوتی ہے ایک باطنی حدود ہوتی ہے اور یہ دونوں کے بارے میں صرف مجھے بتانا ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ فدق کے بارے میں ادھر آپ دیکھیں کہ میں نے کتابوں میں دیکھا اور ایک بہت بڑے رائٹر گز رہے ہیں اور انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے اور ان کا نام ہے علی عبد الفارقی بغداد کے مغرب مدر سے مستاد تھے اور یہ ابن عبد الحدید جو گزرے ہیں ابن عبد الحدید جنہوں نے نیجب علاقہ کی شرعہ لکھی ہے بیس جلدوں میں بیس جلدوں میں شرعہ ہے ٹونٹی وارڈنس میں ابن عبد الحدید نے لکھی ہے موتدلی وہ لکھتے ہیں کہ میرے استاد علی عبد الفارقی نام ہے بغداد کے مدر سے مستاد تھے ابن عبد الحدید کے ابن عبد الحدید نے ان سے سوال کیا اکانت فاطمہ تا صادقتا فی دعوی نحلہ اب جو جناب سیدہ نے دعویٰ کیا تھا تو اس میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ فاطمہ نے کیا کیا دعویٰ کیا تھا اور آپ کے دعویٰ کیا تھے یعنی جناب زہرہ کے چار دعویٰ تھے ایک تو دعویٰ یہ تھا کہ فضاک ان کا وہ ہے جسے حبا کیا رسول نے انہیں دے دیا ہے دوسرے یہ تھا حیات میں دیا ہے اور اس پر گواہی علی نے دی امی امن نے دی حسن حسین نے دی جب مانگی گئی لیکن ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیا گیا جن کی گواہی کو قرآن قبول کر رہا ہے ان کی گواہی کو حاکم اقترد کر رہا ہے قرآن کی گواہی کو اللہ کے بارے میں مان رہا ہے جب اللہ کے بارے میں مہدانیت کی گواہی دینے کے لئے مہدانے باہلہ میں آئے ہیں تو علی کی گواہی کو بھی اللہ مان رہا ہے حسن حسین کی گواہی کو بھی مان رہا ہے یہ صدیق ہیں کہ صادق ہیں اور یہ صدیقہ ہیں قرآن کیوں سے فلنجن نجعل دانت اللہ القاذبین تو اسی کا سوال ان سے کیا گیا تو کہا کہ یہ بتائیں کہ کیا وہ سچے تھے یا نہیں تھے اب جو یہ سوال اور چوتھی بات یہ کہ سہ میں زبی القربہ کا تیسرا ہے پہلا یہ ہے کہ فدق جو ہے ان کے لیے ہوا کر دیا تھا دوسرا یہ ہے کہ میراس ہے تیسرا یہ کہ زبی القربہ کا حق ہے اور چوتھا خمس کا دعوی چار دعوی تھے وقت میں گنجائش نہیں ہے تو میں چار دعوی کے بارے میں ارز کروں بہت جلدی لیے میں اپنے مقصد کو چاہتا ہوں کہ پہنچا دوں آپ تک تو اب وہ کہتے ہیں اپنے استاد سے انہوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ کیا افقانت فاطمتہ صادقتن فی دعوی نہلا یہ اس دعوی میں کہ رسول نے انہیں دے دیا ہے ہوا کر دیا ہے کیا وہ سچی تھی قال نا استاد نے کا بے شک سچی تھی قال نا ابن حدید کہتے ہیں فَلِمَا لَمِّتْفَلَحَابُ وَقَرْ فَدَقَرْ تو ہر سب وقت وہ انہیں فَدَقْ کیوں نہیں لیا وَيَا اِنْدَهُ اور مقصد یہ کہ وہ جانتے بھی تھے کہ اندہو صادقہ کہ وہ سچی ہیں انہیں سچا جانتے ہوئے پھر بھی فَدَقْ کیوں نہیں دیا سوال یہ ہے سچا جانتے ہوئے فَدَقْ کیوں نہیں دیا فَدْتَوَسَّمَا تو کہتے ہیں میرے استاد مسکرائے اور ایسا لطیف اور خوبصورت کلام کہا اگرچہ نامو سے خلافت کو اور حرمت کو اور سب محلوس رکھتے ہوئے کہا اگر جناب فاطمہ کے دعوے پر وہ آج فَدَقْ دے دیتے لَجَاتْ إِلَيْهِ غَدَنْ تو دوسرے دعوے پر فَدَقْ دے دیتے ہوتے تو دوسرے درا کر خلافت طلب کرتی لہذا انہوں نے خلافت کو بچانے کے لیے فَدَقْ کو نہیں دیا اگر فَدَقْ دے دیتے تو خلافت بھی دینی پڑتی تھی روپ پہمے کر محمد وآلی اور اس وقت اوزل کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا اس لیے کیونکہ وہ پہلے تسلیم کر جو گئے تھے کہ یہ صادقہ ہیں اور صدیقہ ہیں جب انہیں صدیقہ تسلیم کر لیتے تو پھر ظاہر ہے کہ کسی بیانہ کی ثبوت کی ضرورت خلافت کے لیے نہیں ہوتی تو وہاں سمجھ گئے کہ فَدَقْ کیوں نہیں دیا فَدَقْ نہیں تھا اصل مقصد اصل مقصدی خلافت کا حضور تھا خلافت کو لینا تھا اس لیے کہ فَدَقْ دے 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 تو پھر خلافت بھی ہاتھ سے چلی جاتی اس لیے انہیں نہیں دیا اب سوال یہ کہ اس کی حد کیا ہے اس کی حد جب ساتھ میں امام امام موسیٰ قادم اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گئے کہ امام ذرا یہ بتائی کہ فَدَقْ کی حدود کیا ہیں تو میں نے کہا تھا ایک فَدَقْ کی ظاہری حد ہے جو خیبر کے قریب ہے اور دوسرا فَدَقْ کیا ہے پوری کائنات ہے دوسرا کیا ہے فَدَقْ فَدَقْ صرف محدود علاقے کا نام نہیں ہے قُلْ لَا سُلُكُمْ عَلَيْهَا جَنَا إِلَّا لِلَّ مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا میری جو ترابتدار ہے جن سیدہ ہے اسے محدد کرو تو اب محدد تو پوری کائنات میں جہاں جانا بستے ہیں سب کو کرنی ہے نا تو اب ان کے لیے کوئی محدود جگہ تو نہیں ہوگی بلکہ پوری کائنات پر محیط ہوگی جب پوری کائنات نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی ارج بھی فرج بھی سورج بھی چاند بھی ستارے بھی سیارے بھی شجر بھی حجر بھی شمز بھی قمر بھی جن بھی بشر بھی سب کو ہی چاہنا پڑے گا سب کو ہی محبت کرنی ہوگی اس کی کوئی محبت سیاری نہیں رہ سکتا تو اب جب امام سے پوچھا گیا تو امام ہمارے ساتھوے امام سے پوچھا گیا کہ ہم چاہتے ہیں ان کے زوانے میں زہرِ حارم رشید حاکم تھا اور اس نے چاہا اور سوال کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو فضل دے دیں تو کہا اچھا فضل دینا چاہتے ہو تو اچھا اگر چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تو کہا حضرہ حض بتائیے کہا پہلی حض فضل کی عدن ہے عدن عرب میں بہت بڑی جگہ عدن پھر کہا دوسری حض سمرقند ہے سمرقند او خارہ آپ نے سنو پھر سمرقند او خارہ سمرقند تیسری حض افریقہ ہے اور چوتھی حض جزائرِ ارمینیہ ہیں اب جب یہ کہا نا امام نے تو پہلوں سے زمین نکل گیا اس کے معنیٰ کہ پوری حکومت دے دیں کہا ہاں فضل دکناہ میں حکومت کا فضل دکناہ میں حکومت کا فضل دکناہ میں حکومت کا یہ حکومتی تو چاہیے جیسے کہ حکومت کا تمہیں حق نہیں پہنچتا تو فضل دکناہ میں سمجھ رکا ہے یہ بہت معمولی چیز ہے بلکہ پوری حکومت ہے اب ہے کیا ایک تاریخ میں بہت دلچسپ چیز ہے جو آپ کے خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد سے پھر کچھ جناب سیدہ کے خطبے سے اقتباس اور اس پر از گفتو ختم پہلے خلیفہ نے کیا کیا ایک حدیث گڑھی اور حدیث گڑھ کے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے جب جناب سیدہ خطبہ علمہ آپ نے دیا ہے اور آئی ہیں اور اس کے بعد سے پہلے تو دعویٰ کیا اتنا دعویٰ کیلئے آئی تھی تو کہا کہ حضور نے فرمایا نَحْنُو مَعَاشَ الْأَنْبِيَائِ لَا نَرِسُو وَلَا نُوَرْرِسُو مَا تَرَقْنَاهُ صَدَقَةَ ہم کی روحِ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں بلکہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے یہ حدیث گڑھ دی گئی اب گڑھی تو گئی لیکن کون ہے جس نے حدیث کو صحیح مانا اور کون ہے جس نے غلط مانا صحیح وہی مانے گا نا کہ جو اس پر قائم رہے گا اور جو فدق واپس کر دے گا گویا کہ وہ اس کو نہیں مان رہے ہیں اب ہم تاریخ سے صرف دکھانا چاہتے ہیں کہ کس نے فدق لیا اور کس نے واپس کر دیا یہ ذرا دیکھئے گا بہت دلچسٹ چیز ہے کس نے فدق لیا فدق لیا خلیفہ نے اور جب دوسرے خلیفہ آئے تو انہوں نے فدق واپس کر دیا دوسرے خلیفہ نے اپنے خلافت کے دور میں رسول کرم کے ورسہ کو فدق واپس کر دیا ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو جب تیسرے صاحب آئے تو انہوں نے آل محمد سے لے کر مروان کے قبضے میں دے دیا پھر جب حسط علیہ کو حکومت آئی تو ان کے پاس واپس آ گیا جب معافیہ حکمران ہوا تو اسے واپس لے کر ایک تہائی مروان کو دیا ایک تہائی یزید کو دیا تو ایک تہائی عمر میں صرف آپ کو جاتا ہوں کہ آپ لوگو دیکھ رہے کہ کس کس تک فدق پہنچتا رہا اس کے پاس بارے مروان نے اپنے اہل میں مکمل پر قبضہ کر لیا اور اپنے بیٹے عبدالعزیز کو حیوہ کر دیا عبدالملک بھی اس کا بیٹا تھا اور عبدالعزیز بھی عبدالملک ابن مروان عبدالعزیز ابن مروان ان کو دے دیا جب اس کو دے دیا تو اس کے بعد سے پھر کیا ہوا عمر ابن عبدالعزیز حاکم ہو گیا عبدالعزیز کا بیٹا عمر حاکم ہو گیا اس کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے یہ واحد وہ شخص ہے جس نے دھائی سال حکومت کی اس کو زہر دے کر مار دیا گیا چونکہ یہ حضرت امام عبد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت قریب تھا اور اس نے ممبر سے جو گالی دی جاتی تھی علی کو بند کر آیا تھا اور گالی جو دی جاتی تھی ممبر سے اس کو لکھا ہے جلاد بن سویوتی نے تاریخ خلفہ میں علی کھائے کو جو گالی دی جاتی تھی اس کو بند کر آیا اور بند کر آکے یہ آیت شامل کی اللہ حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا و ایتائے ذل قربہ و ذل قربہ کو حق دینے کا تو جو اسی لئے میں آیت پڑھ رہا ہوں قرابت دار کو ان کا حق دینے کا تو اس نے فتح میں واپس کیا ایتائے ذل قربہ کے طہر اور اللہ حکم دیتا ہے عدل و احسان کا تو یہ منافع عدل ہے ممبر سے علی کو گالی دینا اس نے تمام خطیبوں سے کہا کہ نہیں گالی نہیں دی جائی اور بند کر آیا اس نے تو اب بتاؤ کون ہے شروع کرنے والا ظالم ہے یا بند کرانے والا ہے دیکھیں شروع کس نے کرائی معاویہ نے اس کا آغاز کیا ساٹھ ساتھ تک ممبر سے علی کو برا کہا گیا آج ہم سے لوگ کہتے ہیں ہم فلا فلا کو برا کہتے ہیں ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے ظاہر ہے ہم نے گالی کا آغاز نہیں کیا اور اب بھی وقت زبان کو گالی سے آشنا نہیں کرتے اور گالی نہیں دیتے ہم زبان سے ہمارے ہاں لان ہے جو قرآن میں لان کہا گیا تو لانت کرتے ہیں قرآن میں تبرہ ہے تو ہم تبرہ کرتے ہیں بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ہم ظاہر ہے وہ دل کہاں سے لائیں اس پہ علی بھی اور معاویہ بھی ہو اگر علی ہے تو علی ہوگا اگر معاویہ ہوگا معاویہ ہوگا ایسا دلنگ ہمارے ہیں یا ری یا ری یا ری یا ری ہم نے صفیان بالالد بیشمہ این کھنت جانوالا بیلالد بیشمہ ہماری دیشכו بیلالد بے شمار بے شمار یادی 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 مدد ہر خیر روازِ بلندہِ سلام ہمارے اپنے عبدالعزیز نے اپنے دور پر اپنے بھائیوں کے حصے کو ان سے خرید کر پارد فاطمہ کو واپس کیا یزید ابن عبدالملک نے پھر واپس لے لیا اب بنویہ کے خاتمے تک انہی کے پاس رہا ابوالعباس صفاح نے اسے عبداللہ ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن طالب کے حوالے کر دیا منصور نے اپنے عہد میں بنو الحسن سے واپس لے لیا مہدی کے عہد میں فاطمین کو واپس ملا موسیٰ حادی کے عہد میں پھر خفضہ کر لیا گیا مامون نے دو سو دس میں فدق فاطمین کو واپس کر دیا متوکل نے پھر واپس لے لیا اب یہ جو چودہ بار یہ عمل ہوا ہے ساتھ نے دیا اور ساتھ نے لیا چودہ ہو گئے نا اب آپ درہ بتائیے کہ جس نے لیا اور جس نے دیا لینے والے کی نیت کیا تھی اور دینے والے کی نیت کیا تھی لینے والا کس کے ساتھ تھا اور دینے والا کس کے ساتھ تھا بس صرف قابل غور یہی ہے کہ لینے والے نے اس حدیث کو صحیح سمجھا تھا اور دینے والے نے اس حدیث کو غلط سمجھا تھا تو اب جتنے بھی دینے والے ہیں ان سے پجھو گیا وہ حدیث صحیح تھی اور وہ عدیث صحیح نہیں ہو سکتی جو قرآن کے مقابل میں آ جائے اس لیے کہ ہمارا یہ شروع سے کہنا ہے کہ پیغمبر نے قرآن و اہلِ بیت دو چیزوں کو چھوڑا ہے اور اہلِ بیتِ ادرا بِمَافِ الْبیتِ اہلِ بیتی جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے گھر والے گھر والے ہوتے ہیں اور در والے در والے ہوتے ہیں یہ گھر والے ہیں اور ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ در والے ہیں اور در والے باہر ہوتے ہیں اور گھر والے اندر ہوتے ہیں آوازِ بُلندہِ سلام خضبے کے خضبے لمہ لمہ اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ لمہ کنیزوں کی جھرمٹ کو کہا جاتا ہے اور کنیزوں کو جھرمٹ میں ان خواتین کے ساتھ جناب سیدہ گئی تھی چادر لگا دی گئی تھی پردے کا احتمام کیا گیا تھا پوری مسجد بھری ہوئی تھی مسجد میں جناب سیدہ گئی ہیں اور جوانی کے پاس اپنے خضبے کا آغاز کیا ہے تو لوگ گری اور بکا کرنے لگے لوگ رونے لگے آنسوں کے تھمتے نہیں تھے اور ایسے عالم میں جناب سیدہ نے مختلف تقیمہ دس باروں عنوانات تھے یہ خضبہ وہ ہے کہ ظاہرہ اس پر مسلطت تقریروں ہو سکتی ہیں جناب اس کاش ہم لوگوں کو توفیق ہوتی پورا آشرا منایا جاتا اور جناب سیدہ کے بارے میں گفتو کی جاتی ایک ایک موضوع خصوصا جو نو نام ہیں ان پر بھی اگر ایک دن ایک نام پر گفتو کی جائے تو نو گفتو بھی تو ہو سکتی ہیں آسانی سے اور پھر خطبہ مستقل ایک حیثیت رکھتا ہے اس خطبے کے بارے میں صرف کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے قانونی حق اپنے ورثے سے زبردستی محروم کی جانے پر خاموش رہوں یبنا بھی قحافہ اے ابو قحافہ کی بیٹے افی کتاب اللہ ہے کیا خطبی کتاب یہ لکھا ہے اترسو عباکہ ولا عرسو عبی کہ تم اپنے باپ کے وارث بن جاؤ میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں ہے نا تم نے تو بڑے اچھمے میں ڈالنے والی بات کہی ہے اچھا بتاؤ تو صحیح اترکتم الا عمدن ترکتم کتاب اللہ کہ تم نے جان پوچھ کر کتاب خدا کو پس پش ڈال دیا چھوڑ دیا اسے پس پش ڈال دیا کتاب خدا کیا کہہ رہی ہے ورث سلیمان و داودہ سلیمان داود کے وارث وے سلیمان بھی نبی ہیں داود بھی نبی ہیں وَقَالَ فِي مَقْتَسَّ مِنْ خَبْرِ يَحِيَا ابنِ ذَكْرِيَا جب یہ ابنِ ذَكْرِيَا کا ذکر کیا کہا فَحَبْلِ مِنْ لَغُنْكَ وَلِيَنْ پروردگار تو مجھے ایسا جانشین مرحمت کر یارِ سونی وَيَرِسُ مِنْ عَلِيْ يَعْقُوب جو میرا بھی وارث ہو عَلِيْ يَعْقُوب کا وارث ہو وَقَالَ أُولُّ الْرْحَامِ بَادُمْ أَوْلَا وِبَاسِ اِقْتَابِ اللَّهِ کہا کہ دیکھو جو خون کا رشتہ رکھنے والے ہیں وہ دوسرے کے وارث سے زیادہ حق دار ہیں وَقَالَ اللہ اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے وَقَالَ ان طرح پھر آیتیں پڑھتی چلی گئیں اور پھر کافی آیتیں آپ نے پڑھیں اور اس کے بعد سے کہا پھر وَزَعَمْتُمْ أَلَّا حَزْوَةَ لِي وَلَا عَرِسَمِ نَبِي کیا تمہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں کوئی حق نہیں رکھتی میں اپنے باپ کے وارث نہیں کیا میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں بتاؤ تو صحیح کیا اللہ نے کوئی ایسی آیت خاص نازل کی تھی جس کا اطلاق میرے باپ پر نہیں ہوتا کیا کوئی ایسی آیت نازل کی تھی جس کا اطلاق نہیں ہوتا کہ میں اپنے باپ سے خارج ہو جاؤں گی امر تقولونہ احلا مل دیتے ہیں یا تم ہی سمجھتے ہو کہ میرا مذہب علق ہے میرے باپ کا مذہب علق تھا کہ ہم وارث نہ ہوں گے دیکھیں اگر کوئی کافر اور مسلمان ہے تو کافر کا مسلمان وارث نہیں ہوگا مسلمان کا کافر وارث نہیں ہوگا کہ ہم دونوں کے کہ میں اور میرے باپ ایک دین و مذہب سے تعلق نہیں رکھتے اور تم میرے باپ سے اور میرے چچا کے بیٹے سے پڑھ کر زیادہ جانتے ہو قرآن کے بارے میں اور اب سوال یہ ہے کہ احکام کے بارے میں تم جانتے ہو اچھا لوگ سوالی پر کاٹی کسی ہوئی ہے یہ مہار لو اب ہر شر میں ملاقات ہوگی فلیم الحکم اللہ جہاں پر اللہ حاکم ہوگا جو بہتین فیصلہ کرنے والا ہے اور محمد مصطفیٰ ہماری وقائلت فرمائیے سنو سنو دعوری کے جگہ عرصہ قیامت ہے اور جب وہ گھڑی آئے گی تو سارے باطل پرست نقصان اٹھائیں گے اس وقت پشتانے سے کچھ نہیں ملے گا اور ہر خبر اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے نیز جلدیت میں معلوم ہو جائے گا کہ اس عذاب کی زد میں آ کر کون رسوا ہوتا ہے اور صلاح رہنے والی وہ مصیبت کس پر نازل ہوتی ہے جنرہ سیدہ کی خطبے کے انفاظ تھے جب جلیہ وقا میں مصروف تھے عجیب کیفیت تھی اور کسی کے عزت کے موں تھے عجیب کیفیت سے یہ تو چند میں نے صرف حوالہ دیا ورنہ پورے آپ نے حضور کے بارے بتایا وحدیانیت کے بارے بتایا اسلام کے بارے بتایا کہ تم تھے کیا تمہیں تو نہ پینے کی تمیز تھی نہ کھانے کی تمیز تھی تم زمانے جہریت میں تھے بڑا عجیب وفصیح وبری خطبہ ہے جو سیدہ نے دیا ہے اور واقعی مجھے یہ خطبے جب یاد آتے ہیں ایک جناب فاطمہ زہرہ کا خطبہ دربار میں اور ایک ان کی بیٹی کا خطبہ دربار میں دونوں خطبے کے انداز میں فرق ہے کہ فاطمہ زہرہ میں جب خطبہ دیا تھا تو اس وقت پردہ تھا اس وقت پردہ ڈالا گیا تھا اس وقت پردہ موجود تھا اس وقت مولوں موجود تھے جو حضور سرور کائرات سے محبت کرنے والے چاہنے والے تھے لیکن جب فاطمہ کی بیٹی نے خطبہ دیا تھا درباری عزید میں تو کیا قیفیت تھی اس سر پیردانی تھی بازوں بدھے ہوئے تھے اور اس عالم میں جناب زہرہ میں خطبہ دیا تھا قیفیات لیکن تیور دونوں کے ایک تھے جو خطبے کو اگر جناب فاطمہ زہرہ کے اور خطبے کو جناب زہرہ کے تو اگر آپ دونوں کا مقاہصہ کریں گے اور مقابلہ کریں گے جناب زہرہ کا خطبہ بھی وہی رنگ رکھتا ہے وہی آنگ رکھتا ہے وہی عظمت کا حامل ہے جیسے جناب سیدہ کا خطبہ ہے اور آپ نے واضح کر دیا یہ کون سیدہ ہے یہ اس رسول کی بیٹی ہے یہ اس رسول کی بیٹی ہے کہ فاطمہ تو بدع تو منی فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے من آزاہ فقد آزانی جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی ومن آزانی فقد آزاللہ اور جس نے مجھے عذیت پہنچائی اس نے اللہ کو عذیت پہنچائی ومن آزاللہ فقد کفر اور جس نے اللہ کو عذیت پہنچائی وہ کافر ہو گیا تو اب اس حدیث کی روشنی میں جو بھی عذیت پہنچائے گا سیدہ کو جس بند بھی وہ کافر ہو جائے گا کفر کے حد میں چلا جائے گا سیدہ کو عذیت پہنچائی گئی اور غزبت فاطمتو بخاری کے انفاظ ہیں سیدہ غزبناک ہو گئی لم تتکل لم حتی ماتت ہم مرتے دم تک سیدہ نے گفتگو نہیں کی سیدہ نے گفتگو نہیں کی اور ذرا سوچیں لکھا ہے شبلی نوانی نے اپنی کتاب میں کہ جب انہوں نے دھمگی دی تھی کہ ہم آگ لگا دیں گے تو کہا بازوں کو ڈیفرٹ کرنے کوشش کی وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ نہیں ان کے طبیت سے عباید نہیں تھا انہوں نے ضرور ایسا کیا ہے اس کے بارے میں کتابوں میں حوالے بلتے ہیں کہ جس وقت کے دروازہ گرایا گیا ہے جس وقت کے سیدہ زخمی ہو گئی ہے تو اس نے کہا یا بتا بابا آئیے بابا آئیے یا بتا کہ سیدہ نے خطاب کی کہا یا بتا اے بابا خبر لیجئے اور حضرت علیہ السلام آئے ہیں اور آنے کے بعد سے باز روایت ہم ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ بے علی ابن طالب نے اکشر بھی لیا ہے اور جناب سیدہ نے پھر الگ کر دیا اور جناب سیدہ دین کے خاطر دین کی حمیت کے لیے دین کی بقا کے لیے علی ابن طالب کو خاموش ہونا پڑا اور ظاہر کے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے اور یہ سیدہ وہ رسول کی بیٹی ہے رسول جس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے رسول جس کی عزت کرتے تھے تکریب کرتے تھے تعظیم کرتے تھے وہی بیٹی ہے جب سفر میں جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے تھے خدا حافظ کہتے تھے جب واپس آتے تھے سب سے پہلے سیدہ کے پاس آتے تھے پیشانی کا موسہ لیتے تھے یہ سیدہ اس کو رونے نہیں کیا گیا اگر باپ کے غم میں روتی تھی تو سیدہ سے کہہ تا تھا علی سے کہ جاؤ سیدہ سے کہہ دو کہ رونے کے لیے وقت مہین کریں وقت مہین کریں کس سے کہا جا رہا ہے رسول کی بیٹی سے کہ رونے کا کس پر رو رہی تھی باپ کے غم میں رو رہی تھی باپ پر یہ کر رہا تھا کہ رونے کے وقت مہین کریں دن کو رہیں یا رات کرویں ان کے رونے سے خلیل واقع ہوتا ہے تو آپ نے علی نے اپنے ہاتھوں سے ایک بیت الحضن منایا تھا جہاں روزہ گرایا گیا وہ بیت الحدن مٹھا دیا گیا وہ بیت الحدن جہاں پر سیدہ آ کر گریہ کیا کرتی تھی باپ پر روحتی تھی اور آپ نے وسائب میں سنا آج کی رات وہ ہے کہ وسائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف تصور کی ضرورت ہے کہ نبی کی بیٹی ہے خادمون جنت ہے کتنی علیتیں صحیح ہیں المحرومہ المقصوبہ اس سے چیزیں غصب کر لی گئیں اسے محروم رکھا گیا ظلم ڈھائی گئے ہیں سیدہ پر ستم ڈھائی گئے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو بھی تعلقات جن کے ہوتے ہیں جاننے والے اور چانے والے ہوتے ہیں جب ان کا جنزہ اٹھتا ہے تو کتنے دھوم سے اٹھتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدہ کے جنزہ بڑے دھوم سے اٹھتا پورے لوگ جہاں پر آخری حج میں ایک لاکھ چالیس ہزار کا مجمع ہو اور مدینہ کی اتنی آبادی ہو اور وہاں سیدہ کے جنزہ کس طرح اٹھا ہے آپ کا معلوم ہے سیدہ کے جنزہ کس طرح اٹھا ہے معلوم ہے سیدہ نے روگ دیا تھا کہ وہ لوگ جو میرے دشمن ہیں میرے جنازے میں شریک نہ ہو اور جب سیدہ کے انتقال اس سے پہلے کے آپ سن چکے ہیں مسائے بچہ جنجے اور جناب سیدہ نے غصر کے لیے پانی طلب کیا ہے آپ نے غصر کیا ہے غصر کرنے کے بعد سے بہراب عبادت میں گئی ہیں قسمہ سے کہا ہے کہ بچوں کو کھانا کھلا دینا ایک وسیعت نامہ بھی آپ نے لکھا ہے حج سلی کے لیے حج سلی مسجد میں ہیں سیدہ یہ کیفیت ہے وہ سارے کام خود کرتی ہیں اور کنیز کو بھی منع کر گیا تھا وہ کام نہ کریں کافور آپ نے منگوا لیا تھا رکھ لیا تھا اور سیدہ نے بہراب عبادت پر عبادت شروع کی ہے عبادت کرتے کرتے جب آباد آنا بند ہو گئی سمجھ گئی اسمہ کے اب دنیا میں سیدہ نہیں رہی علی کو خبر کی گئی علی آئے جب علی آئے ہیں علی پاس سے کہتے ہیں کہ علی نے گریہ کیا ہے علی روئے ہیں علی روئے ہیں علی نے گریہ کیا سیدہ تو مغاوہ کے لیے مجھے تنہا چھوڑ گئی کیونکہ علی کے ساتھ ساتھ تھے جب بھی علی کا ہق چھینا گیا آپ گھروں پہ بھی گئی ہیں آپ نے زخمی حالت میں بھی علی کا ساتھ دیا ہے ساتھ ساتھ رہی ہیں اور پھر قاہر کا عصفوں کی قیفیت تھی وسیعت کی تھی کہ علی مجھے عوصل آپ دیئے گا آپ خود عوصل دیئے گا اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ علی نے جب عوصل دینا شروع کیا ہے دیکھ مرتبہ چیخ ماری تھی جبکہ انہیں پوچیا علی آتی ہے کہ انہیں کب بس لی ٹوٹی ہوئی تھی بہت بہت گئی منزلیں ٹوٹی ہوئی تھی یہ صحابر آبی عجر پول اللہ آپ نے کیلئے کیا چل جبل سلی کہتے ہیں کہ ادھر لوگ آئے پوچھنے کے لیے کہا کہ نہیں ہم اطلاع کر دیں گے کہ کب انتقاد کی خبر سب کو معلوم ہو گئی کہ ہم انتقاد کر انتقاد کر دیں گے کب جلالہ اٹھے گا رات و رات کو سو دیا گیا اور رات کو ہی جنازہ اٹھا دیا گیا کتنے آدمی تھے کہتے ہیں بارہ سے زیادہ تعداد نہ تھی افراد کی جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہو یہ کس کا جنازہ تھا جب دروازہ کھولا ہوگا اور جنازہ دکھنا ہوگا بارہ افراد آج تک قبر مخفی ہے کسی کو نہیں معلوم یہ طریقہ دستر زمانہ پر دیکھا کہ جب یہ رضا تیار ہوتا ہے اولاد کو بلائے جاتا آجاؤ اور آکر آخری نیدار کر لو بلائے گا زینب آئی باہ کو دیکھا دیکھا تڑھوئے بادر گرامی اب ہمیں تنہا چھوڑ کے جلی گئی بے کن صبح آئی گلیا کیا بادر گرامی حضر آئے ماں سے لکھٹ گئے ماں اب ہمیں چھوڑ کے جلی گئی جب کہا بیٹا حسین تو بیانا ہو قرآ کر باگا ہمیں بیدار کر لو کہ میری باگا طریقہ یہ تھا ہمیں جب بازو پھیلاتے تھے مجھے بلا سی تھی کہ آج اسی طرح بلائے گی تو بیانا ہوا کہتے بندے کبھن نوٹے دوہاں تکل میری بیٹے میرے قریب آجا میرے سیرے سے لگے علکماللہ جردہ اٹھایا گیا قبر کو مغفی رکھا گیا قبر کو چھپا دیا گیا اب یہ نیوانوں کے اپنے گھر میں دفن ہیں روزے رسول امیمر کے درمیان دفن ہیں یہ جرد البخی میں دفن ہیں شبہ آئے آج تک اس طرح شب قدر مغفی ہے اسی طریقے سے یہ قبر بھی مغفی ہے انہاں دلنا ہو فیلہ قدر بھی یہ تفسیر میں ہے کہ شب قدری کی طرح ان کی قبری مغفی ہے لیکن یہ قریب بات ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ولی نے دفن کیا تھا اور دفن کرنے کے پاس جہجب بلاغ میں موجود ہے دفن نے وہاں سے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آ رہی ہے ہمیں چھوڑ کر گئی ہے اور آگر آپ کو بتائے گی کہ اب اور آپ کے باق کہتر یزم ربلایگے کہتر یزم ربلایگے آبود شبویلیگا میں کیابتا ہوں میں کیسے رہی دار کھو مات بے حسین